بیریسٹر گوھر نے پارٹی چیرمنشپ عمران خان کی امانت قرار دے دی بیریسٹر گوھر نے کہا ہے کہ انٹر پارٹی الیکشن کیس کے حوالے سے افاہیں پھیلائی جا رہی ہیں انٹر پارٹی الیکشن کیس دو اکتوبر کو الیکشن کمیشن میں لگا ہے بیریسٹر گوھر نے کہا کہ وزیراعلی علی مین گنڈاپور لوگوں کو پرامن طور پر لا رہے تھے علی امین گنڈاپور کا بیان پارٹی کے لیے زیمت نہیں علی امین گنڈاپور کا کسی صوبے پر چڑھائی کا کوئی ارادہ نہیں احتجاج کے وقت ختم ہوا تھا اس لیے ختم کرنے کا اعلان کیا بشرا بی بی کا توشہ خانہ کیس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے دوسری جانب بیریسٹر گوھر کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے دو عراقین قومی سمبلی پارٹی سے رابطے میں نہیں ہیں لیکن وہ ان سے رابطے کی کوشش کر رہے ہیں واضح رہے کہ گزشتہ روز شیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر نے جے یو آئی کے امیر مولانا فضل ریمان کو ٹیلی فان کر کے امیر منتخب ہونے پر مبارک بات پیش کی بیریسٹر گوھر نے ملکی سیاسی صورتحال اور پارلیمانی امور پر تبادل خیال کیا بیریسٹر گوھر نے کہا کہ آئینی ترمیم کے معاملے پر مولانا فضل ریمان طریق انصاف کے ساتھ ہیں اور مشاورت سے فیصلے کیے جائیں گے بیریسٹر گوھر نے پارٹی چیرمنشپ امیران خان کی امانت قرار دے دی بیریسٹر گوھر نے کہا کہ انٹر پارٹی الیکشن کیز کے حوالے سے افواہی پھیلائی جا رہی ہیں انٹر پارٹی الیکشن کیز دو اکتوبر کو الیکشن کمیشن میں لگا ہے بیریسٹر گوھر نے کہا کہ وزیر علی منگنڈاپور لوگوں پر پرام طور پر لا رہے تھے علی منگنڈاپور کا بیان پارٹی کے لیے زہمت نہیں علی منگنڈاپور کا کسی صوبے پر چڑھائی کا کوئی ارادہ نہیں